بتائیں کہ پاک فوج نے نواز شریف سے ڈیل کی خبروں کو مسترد کر دیا تجمعان پاک فوج میجر جنرل بابر ابتخار کا کہنا ہے کہ ڈیل کی باتیں بے بنیان ہیں اگر کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو تفصیل اور ثبوت اسی سے مانتے ہیں دیل کی بات پر جتنا کم بحث ہوگی اتنا ہی ملکی مفاد میں بہتر ہوگا یہ بھی کہا کہ پاک افغان بورڈر امن کی بار ہے تقسیم کی نہیں اس بار میں شہدہ کا خون شامل ہے بار ہر صورت مکمل کی جائے گی پاک افغان سرحت پر بار دونوں اطراف کی اشد ضرورت ہے یہ بھی کہا کہ غیر ریاست اناثر سے جنگ بندی نو دسمبر کو ختم ہوئی افغانستان نے یقین دلایا کہ ٹی ٹی پی کے لیے کوئی جگہ نہیں آدمی شریف کی مدت ملازمت میں توسیق سوال پر بولے کہ قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے ڈی ٹی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کچھ عرصے سے اداروں کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے باہر بیچے لوگ اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنانا چاکتے ہیں ان لوگوں کی کوشش پہلے کی طرح پھر ناکامی سے دوچار ہوں گی یہ سب سپیکلیشنز ہیں قیاس آرہی ہیں جن میں سے جس کو میں بیست سپیکلیشن کروں گا اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کسی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں آپ سے ریپریس کروں گا کہ انہی سے سوال کر رہا ہے کہ کون کر رہا ہے ڈیل کیا ہے اس کے محرکات کیا ہے اس کی مطلب what is the evidence کو کوئی ڈیل کر اس کو جتنا کام اس پہ بیعس کی جائے جتنا کام ڈسکاس کیا جائے اتنا ہمارے ملک میں فادمیں بہتر ہیں پاک افوان بیندالقوامی سرد پر لگائی گئی یہ fence یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی عام طرف اور تجارت اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا اس بار کے لگانے میں ہمارے شہدہ کا خون شامل ہے یہ امن کی بار ہے یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی سیس فائر فینشڈ آن نائیت او دسیمبر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے بھولو جو ہاف ٹوٹس فیپ نیوز مند کھڑک چھوٹے پروپیگنڈے سے ہداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں احمد علیہ وسلم یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آہندہ بھی ناکام ہوگے تھے موسیقی موسیقی